عوض باللہ من شہط وآلہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کشتہ ساتھ حکیم بابا سیف اللہ کی طرف سے میرے تمام دوستوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی تو دوستو آج میں محسنی کے متعلق کچھ بتانا چاہوں گا بہت پرشانی ہوتی ہے جب ہم اس طرف دھیان دیتی ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ آئے دن جو ہے نا بیران ربی کا شکار ہو گئی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے سمجھ نہیں آتا کہ یہ ہماری قوم کہاں جائے گی تو ان میں خاص طور پر جو ان کو سپورٹ چیزیں کاری ہوتی ہیں وہ ہمارا جو بنائے ہوا پینٹس کا اس معاشرے کا جو بنائے ہوا محول ہے یہ اس طرح اس کو راکب کر رہا ہے جس میں کہ یہ بڑے بڑے جو موبائل ہیں نیٹ سسٹم ہیں اس کو وہ دکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو گزائیں وہ بڑی گرم ہیں تھنڈی گزائیں جو ہیں وہ والد ہے جو دیا کرتے تھے وہاں مجسر نہیں ہیں اور خاص طور پر جو پینٹس ہیں ان کو اس طرف جو ہے نا وہ لگا ہوئی رہی ہیں وہ کوشش نہیں کرتے کہ بچے کو تھنڈی گزا جیسے دودھ لسی مکردیں جو ہے وہ مجسر کریں ہمیشہ نوجوان جو بچہ ہوتا ہے بیٹی ہو بیٹا ہو اس کو خوراک ہمیشہ تھنڈی دینے چاہیے گرم چیزیں جو آج کل جو استعمال میں زیادہ آ رہی ہیں جیسے چکن کا بیدری کے استعمال ہے چکن کی مختلف ایٹم مارکیٹ میں آگئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مثالہ دار چیزیں چٹ پٹی چیزیں یہ سموسہ پکوڑا بغیرہ یہ چیزیں بھی جو ہے نا نوجوان کے بلڈ کو مزید ہیٹ کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے وہ انہیں برداشت نہیں کر پاتے اور ان کے وہ بیرہ روی کا شکار اپنے دوستوں کے وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں تو جتنا ہو سکے بیٹا جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اپنی نفسیات کو اپنے مائنڈ کو سیٹ رکھیں گرم چیزوں سے جو ہے وہ پریز کریں اور یہ نیٹ کا جو بے دریگ اور غلط استعمال ہے اس کو فوری روک بے اگر کوئی ایپ کا ایسا ایشو ہے کہ آپ محسنی کرتے رہے ہیں عرصہ تک کیے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے کافی چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرپ ہو گئی ہیں مثلا محسنی کرنے والا جو بچہ ہوتا ہے اس کے اندر کتریں بہت زیادہ آتی ہیں نفس چھوٹا اور پتلا ہو جاتا ہے تو اس کے جیسے میں مثال دیتا ہوں کچھوے کی گردن کی مانت کی اندر کی طرف تہچ جاتا ہے فتح چلتا ہے یہاں پہلے کچھ تھا لیکن اب نہیں ہیں اور نفس کے خراب ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی دباہ کی جو پراملیم ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے مثلا نسیان بھولنے کی بیماری آ جاتی ہے سبق پوری طرح پر یاد نہیں ہوتا اور دباہ کی کمزوری کے وجہ سے ان کے آصاب جوتے ہیں وہ کمزور جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بے حس ہو جاتی ہے جسم میں تھکاوٹ اور دھدی ہوتی ہے کمر میں پیٹڑیوں میں کندوں میں درد شروع ہو جاتا ہے میدہ ان کا ڈسٹرپ ہو جاتا ہے دیل ان کا پھڑکتا ہے سانس ان کا پھولتا ہے مادہ ان کا بالکل پتلا پانی کی طرح ہو جاتا ہے اور ان کا پجاما یہ شلوار انڈر ویر جوتا ہے اس میں اکثر لیزتار پانی وہ نکلتا رہتا ہے تو بیٹا جترہ ہو سکے آپ جو ہے اس گندی حرکت سے بازائیے اگر آپ کا کوئی ایسا ایشو ہے تو بیٹا یہی میرے دو نمبر ہیں جو سامنے سکرین پر آ رہے ہیں مجھے فون کار کرے علاج میں آپ کو بھیجوں گا میرا علاج اس بار کا گرنٹڈ علاج ہوتا ہے دو مہینے کا میں علاج کرواتا ہوں جس پہ اظائر ایسا مکمل طور پر کمر ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ میدہ ٹھیک ہو جاتا ہے مادہ منبیہ گاڑا ہو کر آپ کا جو نفس ہے وہ اپنی اصل کنڈیچن پر آ جائے گا تو اگر میرے سے رابطہ کرنا چاہیں یہی میرے دو نمبر ہیں جو سامنے سکرین پر آ رہے ہیں مجھے فون کار کرے میرے پاس آ سکتے ہیں تو جھنگ شہر کے اندر یہ میرا دوا خانہ ہے ادھر ہی کمری ایشیو ادھر ہی پیشنٹ کو دیتا ہوں اگر آپ نہیں آ سکتے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے مجھے فون کار کر کے اپنا ایشیو مکمل جو ہے وہ ڈسکس کرنے کے بعد جو ہے میں آپ کو دوائی بھیجوں گا دوائی ٹی سی اصولہ دو دل میں آپ کو شلیور کرے گا اسے استعمال کریں اور انشاءاللہ انشاءاللہ کے فضل سے آپ کا بھی جو ہے وہ خالی نہیں ہوگے انہی الفاظ کے ساتھ جائزی جی باپر جی کو السلام علیکم